اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو جہاد کی خواہش کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا خواہش یہ نہیں کہا حصہ علیہ وہ کفر میں مارا ہے تو خواہش آپ کے اندر موجود ہے اللہ آپ کو مبارک کرے اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو یہ تو یہ ہے کہ خواہش حامل ہے یہ آپ کی ذات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو تو ایک بات یہ ہے کہ وقت ایسا آ رہا ہے کہ اس امت کے اندر لوگوں نے اکٹھے ہونا ہی ہونا ہے اور اکٹھے ہونا پڑے گا ورنہ اکٹھے کی صورتحال نہیں ابھی یہ پاکستان کی صورتحال ہے ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمیں ہمارے عمال کی صدا ملنے والی ہیں آپ نے فرمایا وَعِلُلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرْنْ قَدِدْ تَرَبْ عرب کی تباہی اس فتنے کی جو بہت قریب آ چکا ہے اس وقت قریب آیا تھا ہم جب باتیں کرتے تھے آج سے دس سال آر سال پہلے کہ یہ جیسے ہف ہونے والا ہے تو لوگ ہمارا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہو وہ لوگ جو کہ حدیثوں کا مزاق اڑاتے تھے ہمارے بہت دوست ہیں آج پچیس سال پہلے جو لوگ بات کرتے تھے آج حدیث کا مزاق نہیں اڑا سکتے کیونکہ جن جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ہے جہاں جنگ شروع ہوگی وہیں جنگ شروع ہوگی ہے ستاون اسلامی ملک ہیں یمن کہا یمن میں ہوگی عراق میں کہا عراق میں ہوگی شام میں کہا شام میں ہوگی فلسطین کے علاقے میں کہا وہیں ہوگی وہیں ہو رہی ہے کسی اور دگا نہیں ہو رہی باقی ملک کیوں نہیں جڑتے کیا ملائشہ میں مسلمان نہیں ہیں کیا انڈونیشہ میں مسلمان نہیں ہیں کیا تیونس میں سودان میں باقی جگہ مسلمان نہیں ہیں کیوں ایسے جگہ کیوں ہو رہی ہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرب کی تباہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دجال کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے سمجھتے تھے باہر نکلے تو دجال سامنے کھڑا ہوگا اور ہمیں اگر کہتے ہیں کب آئے گا وہ اگزیکلی یہ قرآن اس کے اندر بہت واضح ہے کہ اس طرح کا سوال کرنے والے کہ جو اللہ کے بتائی ہوئی باتیں ہیں یہ اگزیکلی منافقین اور قرآن استوال کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو بتاؤ گڑی کب آئے گی بتاتے کیوں نہیں ہو انہیں بتاؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں میں تو ڈراتا ہوں تم لوگوں کا اور ڈرانا ہی چاہیے آخر سے بھی ڈرانا چاہیے تو اب تو جناب پہلی شامت آنی ہے عربوں کی عربوں کی کیوں شامت آنی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ہوں پنجابی میں کہوں نا مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آیا تو میری معافی نہیں ہے بلے شاہ کہتا ہے بلے آکی جانا میں کون میں کہوں اس کو عربی میں ترجمہ کرو اردو میں آپ کہیں گے یہاں ایدھا کوئی ترجمہ ہندہ ہے نہیں عربوں کی زمان میں عربی قرآن اترا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس کے معانی کیا ہے ان کو پتا تھا کہ اس کے اوپر کیا کچھ کیسی کیفیت تاریخ دیفعہ ہم جھومتے ہیں ویسے وہ جھومتے تھے لبی تو بہت بڑے شاعر تھے عربی کے اتنے بڑے شاعر تھے کہ طائف میں اقاس کا مہلہ لگا تھا سبا ملقات میں سے تو انہوں نے جب انہی شاعری پڑھی تو تمام شہرانیں سجدہ کیا تھا ان کے سامنے تو حضرت عمر نے ایک دہاز کبراہ زمان کو شاعری کو شوق تھا تو پھر لبیت کو شیر سنا فرمایا جب سے سورہ بکرا پڑھی ہے شاعری بھول گئی تو عربوں کا پتا تھا عربوں نے ایک تو یہ ہے کہ اس کا انکار کیا مکمل طور پر انکار کیا پیٹی نیشنزم میں گھومے عرب ویڈ کی بات کی خلافت عثمانیہ کے خلاف اٹھے اور عرب ریشنزم کا مہلہ لگایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایتا ہے کہ اس امت جو ہے اس کی جو جو ریسورسز ہیں یہ بنیادی طور پر امت کا مشترکہ ورثہ ہے یہ جو آپ کی تیل ہے آپ کی گیس ہے یہ امت کا ورثہ ہے جس امت انہوں نے اس کو تائیش پہلالا انہوں نے اس کو جس کے لیتے ہیں جس کا آپ نے صور نہیں کرتے کہ اس سطح پہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ آیاشی کے اور زنا کے اٹھے جہاں آپ آج ہی ان سے ہوئے ہیں آپ خود سوچیں کہ کیا صورتحال ہے اب ایسی صورتحال کے اندر شامت ان کی آنی ہے میں بڑی حدیث کا فکرہ سناتا ہوں آپ نے فرمایا ایک عورت ایک جوتے کو دیکھے گی اور کہے گی یہ تو کسی قریشی کا جوتہ لگتا ہے لیکن قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا شامت ان کی آنے والی ہے شامت ہماری بھی آنے والی ہے ہم نے ستتر سال ایک وعدہ کر کے ستتر سال ایک وعدہ کر کے ہم نے اس کا انکار کیا ہے ہم نے اس کا تماشا بنایا ہے اور اس کی میں اس میں حدیث سنایتا ہوں فرمایا یہ ہمارا جو علاقہ ہے اس سے جو علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورانے میں سندھ کا علاقہ کھلاتا تھا اور اس طرف تھا ہندھ کا علاقہ آپ نے کوئی سوچ چکتا تھا کہ چودہ سال پہلے کے اس علاقے کی اس علاقے سے لڑائی ہوگی یہ کی قومت ہے یہ مورید بیٹھے ہوئے تھے یہ گپتہ بیٹھے ہوئے تھے پھر خلجی سارے پہلے کے ٹھیک قومت تھی پھر اگر اگر آگئے گئے اس علاقے کی تباہی وہاں سے ہوگی اور اس علاقے کی تباہی ہند کی تباہی چین سے ہوگی آپ کسی نے سوتا ہے چین لڑائی تو ابھی تو حضرت ابھی تو شامت اعمال کے دن آ رہے ہیں اور اگر بچے گا وہی کہ جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فتنے کو جانتا ہوگا دور میں اس وقت صرف فتن کا علم سب سے اہم ترین علم ہے حضرت عزیز بن جمان کہتے تھے کہ میں پوچھتا تھا فتنوں کے بارے میں کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں اس لئے بزرگوں نے آپ سوچ سوچے کہ سوا دوسو ہجری میں نئیم بن عماد نے دو ہزار حدیثوں کتاب الفتن اس کو پکڑا کمپائل کیا اور لوگوں تک چھوڑکے اتنی زیادہ اس کے پر کہ پتہ چل جائے کہ فتن میں ہونا کیا ہے اور ہم آج سوال کرتے ہیں 14 سال کے بعد کہ کب آئے گا فتن کا دور کب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پوچھتے تھے اب شاید کل نہ آجائے کوئی ایک ایک نماز ایسی نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتہیات نے بیٹھ کے یہ دعا نہ مانگی ہو ہم مانتے ہیں خات اجال اس وقت آئے گا جب مساجد میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا بھول گئے گئے ہیں آپ نے ہر نماز میں دعا مانگی اس کے لئے تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت صحیح راستہ دکھائے گا موسیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث سلسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے پتایا ہے کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اللہ ہم سے راضی کب ہوتا ہے اللہ ہم سے ناراض کب ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جب آپ پر اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ پر ایسے حکمران نازل کرتا ہے کہ جو آپ پر مہربان ہوتے ہیں اور آپ کی عزت کرتے ہیں اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ آپ کے ایسے ظالم حکمران کا وجہتا ہے کہ جو آپ کے عزتدار لوگوں کو ظلیل کرتے ہیں اور ظلیل لوگوں کو ہوتے دیتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ آپ سے خلافت کا وعدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا لَجَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِاللَّهَرْتَ وہ جو مشہور دوسری آیت ہے انتم الْعَالَوْنَ انْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِ تم ہی آلہ ہوگے اگر تم مؤمن ہو پہلی بات تجھے ہے کہ ایک ہے تاہوت کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میرا باغ ہے جو باغ آپ اپنے باغ کے کیا کرتے ہیں مالی رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں عیسائی ہو یعودی ہو بلوچ ہو پتھان ہو جس کو مالی کا تھا کام آتا اسے کو رکھتے ہیں یہ دنیا اللہ اسے کو دیتا ہے جس کو مالی کا کام آتا تھا اور اسے کو دی ہے پھر اس کے بعد جب ظلم بربریت ہوتے ہیں تو وہ ختم کر دیتا وہ بھی ہے یہاں تک فرمایا کہ اگر دو بڑوں کو راپت میں نہ لڑائیں تو اس دنیا میں امن قائم نہ ہو تو یہ اس وقت کی صورتہ نہیں بن رہی ہے کہ دو بڑوں کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس میں لے کے آیا ہے ورنہ ان دوگوں کی طاقت مکالے ہماری کچھ نہیں تھی اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں بھی بادشاہت ملے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو لوگ اپنا بادشاہ ہیں یا اس پر دنیا میں وہ واقعی عمل کرنے والے ہیں وہ تو ہیں اور اللہ نے بارمثالیں بار بار دی ہیں آپ خود سوچیں کہ جو صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن پاک بیندے وہاں صرف تساس نو لوگ تھے جو بدعملی کرتے تھے صرف لیکن پوری کے پوری قوم ان نو لوگوں کے سامنے چھکی ہوئی تھی اللہ نے پوری قوم تباہ برباد کر دی سلاوہ آگیا لیکن جب سلاوہ آگیا یہ تو بہت تو نہیں دیکھتا وَتُقُ فِتْنَةً لَا تُصِيبُوا النَّذِنَ زَلَمُوا وَنْكُمْ خَاسْسَا دوس عذاب سے کہ جس کا وبال ان پر نہیں ڈالوں گا کہ جنہوں نے جو ہے وہ بربادی کی یا فتنہ بیدا کیا بلکہ خاص و عام کو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہم روتے ہیں کہ غریب آدمی مارا گیا وہ بچے کو مار دیا اللہ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے میں یہ مائک ہے اس کو اٹھا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتے ہیں وہ کمرہ میرا ہے مجھے کو پریشانی ہوگی اللہ اپنے بندے کو اٹھاتا ہے دوسری جگہ لے جاتا ہے اس کے عمال اچھے ہیں اس کو جنت مل جائے گی اس کے عمال برے ہیں اس کو دوزت مل جائے گی یہ ہمارے لئے مسئلہ ہے وہ موت اور حیات کا فیصلہ کرتا ہے جتنی اس کی عمر ہے ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا میں ضابع ہے دنیا چند سیکنڈز کی جگہ ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اس نے ہمارے لئے فیصلے کرنے شروع کر دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے اچھی جو دنیا کے بارے میں تشبیح مجھے لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہے آبر اس سبیل ٹرانزٹ لاؤنج ہے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بھی دنیا تھی زندگی تھی ہزاروں لاکھوں سال بعد میں ہوگی بیچ میں کھڑے ہیں یہاں سے چلتے ہیں لندن کا ٹکر لیا ہوا ہے بیچ میں آپ نے ڈبائی میں رکنا ہے باپ کی ٹکٹ نو بجے کی صبح کی ہے بیٹے کی ٹکٹ بارہ بجے کی ہے پوتے کی ٹکٹ چار بجے کیا ہے سب نے ہیتھرو ایرپورٹ میں پہنچنا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے نامِ جکیر ہے کہ ہیتھرو ایرپورٹ ہے نامِ جکیر ہے کہ ہیتھرو ایرپورٹ میں اچھی جگہیں ہیں نامِ جکیر ہے وہاں کو اللہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں یہ دبائی ٹھیک ہے دبائی میں رکھے رو اچھا ہے شاپنگ مالز میں ہیں دوسری تیسے میں ہیں اسی دنیا سورہ کاف میں جو تیسے آیت میں ذکر کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم نے دنیا کو جاذب نظر بنا کر آزمائش بنائی ایسے نہیں ہیں اگر دل بھول انہیں والے چیز نہ ہوتی تو آزمائش کیسے ہوتی تو اصل مسئلہ بنائی طور پر یہی ہے کہ خلافت آپ کی جاگیر ہے اگر آپ اس قابل ہوئے ورنہ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس دنیا اللہ کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر کے کوئی بندہ چلتا رہے سب کچھے لیکن جو بندہ اس کو مانتا ہے جو وکیل وقالت کی لے لیتا ہے پھر وہ دوبار کو رات کو دوبار کو دوبجے جولائی میں بھی کارا سوٹ پہنے گا بنا چھوڑ دو جم خانے والا ٹائی لگا کے جائے گا کیونکو یہ پارٹ اف تا کلب پھر انکار کو نہیں چھوڑ دو جاؤ تمہیں کسی بنا کیا جاؤ جاؤ جاؤ